اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد تابعین اور ایمہ رحمہم اللہ کے اقوال صحابہ کرام کے اقوال ہوئے تابعین کے اقوال یہاں اور یہ بھی صلف میں آتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں اللہ کی کیسی پہچان ہونی چاہیے یعنی اللہ کی پہچان ہمارے لئے ضروری ہے لیکن اللہ کی کیسی پہچان ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر یعنی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے اور ہم جہمیہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں زمین پر ہیں یعنی جہمیہ کی طرح ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات زمین پر بلکہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات آسمان کے اوپر عرش پر ہے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے لیکن اللہ اپنے علم قدرت احاطہ سمع بصر سننا دیکھنا ثواب دینا عذاب دینا ان تمام چیزوں کے لحاظ سے اللہ رب العربین ہر جگہ موجود ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بھی دیکھ رہا تنہائی میں کمرے کے اندر بند ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی وہاں بھی ہمیں دیکھتا اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے لیکن ذات اللہ کی کہا ہے عدل عرش اس طبع عرش پر اس کی ذات ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم کثیر تعداد میں تابعین یہی کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے تمام تابعین کا یہ کہنا تھا اللہ عرش پر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان کے ایک شاگرد ہے ابو مطع البلخی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہے اللہ عرش پر ہے لیکن پتا نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر یعنی کچھ لوگوں نے یہ بھی تعویل کی ہے الرحمن وعند العرش استواقی کہ رحمن جو عرش پر ہے اب اس عرش سے مراد پتا نہیں کیا وہ اوپر والا عرش ہے یا زمین والا عرش ہے ہمیں پتا نہیں تو اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ کہا وہ کافر ہے کیونکہ اس نے انکار کیا کہ وہ آسمان پر ہے یعنی اللہ کے آسمان پر ہونے کا انکار کیا اور جس نے اس کے آسمان پر ہونے کا انکار کیا اس نے کفر کیا کتاب العرش کی یہ روایت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العلبین کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے وہ بھائی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں ان کا ہی یہ عقیدہ نہیں ان کا ہی یہ معنی ہے کہ اللہ رب العلبین ہر جگہ پر موجود ہے لہذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پہلے آپ اصول میں فالو کرو امام حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ عقیدے میں فالو نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ مسائل فقل میں ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں ہم اصول میں ان کے مقلد نہیں ہیں اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اصول میں کسی کا مقلد نہیں ہوا جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہر جگہ نہیں مانتے اصول میں ہم نہیں مانتے ہیں فروع میں ہم مانتے ہیں تو میرے سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا عقیدہ درست نہیں تھا کہ آپ ان کو مسائل عقیدہ میں آپ ان کو فالو نہیں کرتے اگر ان کا عقیدہ درست نہیں تھا تو فقہی مسائل بھی ان سے حاصل کرنا درست نہیں ہوگا اور اگر ان کا عقیدہ درست تھا تو مسائل فقہ میں ان کی تقلید بھی درست ہوگی آپ کے کہنے کے مطابق لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ فقہی مسائل میں ہم ان کو مانتے ہیں عقیدہ کے مسائل میں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو ڈبل بات ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے یا تو آپ یہ کہو کہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا اور اگر یہ کہتے ہو تو فقہ کی پوری بنیاد ختم اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ان کا عقیدہ درست تھا تو ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ رب العربین عرش پر مستوی ہیں لہذا آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ رب العربین ہر جگہ پر موجود لہذا ہمارے حنفی بھائیوں کے لئے دعوت فکر ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں آپ آپ کے جو مطبوع ہیں آپ کے جو مقلد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کا عقیدہ الگ ہے اور آپ کا عقیدہ الگ ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اصلا حنفی تو ہم ہیں اصلا حنفی ہم ہیں کیونکہ ہم تمام امہ اکرام کو مانتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں شافعی بھی ہیں مالگی بھی ہیں انبلی بھی ہیں کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا اسی کی مطابق ہم عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ درست تھا اہل سننہ والجماعہ کا عقیدہ تھا لہذا ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے تو ہم ان کو عقیدے میں صحیح مانتے ہیں تو ان کا تعلق ہم سے زیادہ ہوا یا تم سے زیادہ ہوا عقیدہ زیادہ اہم چیز ہے مسائل اہم چیز ہے عقیدہ زیادہ اہم چیز ہے ہم عقیدے امام حنیفہ رحمہ اللہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں لہذا ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ قریب ہے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح مکہ کے مشتقین اپنے آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قریب کہا کرتے تھے کہ حمد عبراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ان اول الناس بی ابراہیم لَلَّذِينَ تَبَعُوا ابراہیم کے زیادہ قریبی وہ لوگ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں تم تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانتے تو ہم امبا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مان رہے ہیں یہاں پر اس عقیدے کے مسئلے میں تو لہذا ہم امبا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ قریب ہوئے بریثبت اور لوگوں کے اسی طرح سے امام داربی رحمہ اللہ جو امام داربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ علم نہیں کہ اللہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہے یعنی اللہ زمین پر نہیں شاید لکھنے میں تھوڑا غلطی ہو گئی جس شخص کو یہ علم نہیں جس کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العلبین کہاں ہے کہ اللہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے اس چیز کا علم ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لوڑی کو مومن کب قرار دیا جب اس نے این اللہ کا جواب دیا امام ابو الحسن علیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اوپر اپنے عرش پر ہے زمین پر نہیں ہے تو یہ اعیمہ اور تابعین کے چند اقوال تھے جن سے وہی بات ظاہر ہوتی ہے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہوتی ہے